اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایک سپیشل ریسپی شیئر کر رہی ہوں آج میں آپ کے ساتھ وازوان سٹائل مشک بودج رائس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں مشک بودج جو ہے کشمیر کی ایک رائس کی ویرائیٹی ہے جو بہت ہی ایرومیٹک ہوتی ہے اور اکثر یہ شادیوں میں فنکشنز میں بنتی ہے آپ ضرور اسے ٹرائی کیجئے گا اسے ہم بلکل اسی طریقے سے بنائیں گے جیسے وازوان میں بنتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا یہاں پر میں نے تین کپ مشک بودج لی ہے اس کے جتنے یہ گرینز ہیں یہ بہت ہی شاٹ ہوتے ہیں سائز میں اور انہیں ہم اچھی طرح سے دو لیں گے دونے کے بعد اسے ہم کسی بھی کھلے برتن میں ٹرانسفر کریں گے اسے ہمیں کھلے برتن میں ہی پکانا ہے اب دیکھیں اس کپ سے میں نے یہ تین کپ لیے تھے چاول کے اور اسی سے میں پانی اس میں ایڈ کروں گی جیسے میں نے تین کپ چاول لیے تھے اس میں میں چھے کپ پانی شامل کروں گی یعنی جتنے چاول لینے ہیں اس کی ڈبل کانٹیٹی پانی کی لینی ہے اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور بلکل ہائی فلیم پہ اسے ہم اُبلنے کے لیے رہنے دیں گے اسے ہم پانس سے چھے منٹ تک پکنے کے لیے رہنے دیں گے یہ دیکھیں یہ اُبل رہا ہے اور اسے ہم مکس کریں گے اب میں نے گیس کی فلیم آف کی ہے اور ایک جگھ تھنڈا پانی میں نے اس میں شامل کیا ہے تقریباً ایک لیٹر پانی ہے یہ اچھی طرح سے مکس کر کے اس پانی کو ہمیں فینک دینا ہے یعنی سارا یہ ہم ڈرین کریں گے سارا پانی ڈرین کرنے کے بعد چاول ہم نے اچھی طرح سے برتن میں فیلا دیئے ہیں اب دیکھیں یہ جو چاول ہے ہلکی سی کسر ہے ان میں جو ضروری ہونی چاہیے ہمیں یہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہی پکانے ہیں اب ہم انہیں ڈک کے بلکل ہائی فلیم پہ پکائیں گے جب تک سٹیم نہ بنے جب تک اس میں سٹیم بنے گی یہاں پر میں نے ایک کپ دودھ لیا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے فیفٹی گرام پٹر لی ہے اور دونوں چیزوں کو ہمیں اچھی طرح سے ملٹ کر کے رکھ دینا ہے اب یہ سٹپ جو ہے بہت ہی انپورٹنٹ ہے ان دو چیزوں سے اس چاول میں رچنس بہت ہی زیادہ آ جائے گی اس میں سٹیم بن گئی ہے اور جو ہم نے دودھ اور بڑڈر کا مکچر رڑی رکھا تھا وہ ہم اس پہ ڈالیں گے ہر ایک سائیڈ میں ہمیں ڈالنا ہے اچھی طرح سے گیس کی فلیم کو ہمیں بلکل لو پہ رکھنا ہے اور اسے اب ہم دم پہ پکائیں گے جو اس کا ڈکھن ہے اس میں پہلے ہم ایک ململ کا کبڑا لگائیں گے اچھی طرح سے کور کر کے ہم اسے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ تک پکائیں گے بلکل سلو فلیم پہ اب دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب میں نے گیس کی فلیم کو آف کیا ہے اور اب ہم چیک کریں گے اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت ہی ایرومیٹک یہ چاول ہوتے ہیں بلکل تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ایک دم کھلے کھلے ایک چیز یاد رکھیں یہ جو چاول ہے ایک دم کھلے کھلے ہونے چاہیے ایک ہی چیز آپ کو یاد رکھنی ہے ایک تو جب آپ نے یہ چاول پکنے کے لیے پہلے رکھ دیئے انہیں زیادہ پکانا نہیں ہے یعنی ان میں تھوڑی سی کسر ہونی چاہیے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہی ہمیں پہلے پکانے ہیں اب ہم انہیں سرک کریں گے بہت ہی زبردست یہ تیار ہو گئے ہیں ایسے بھی انہیں کھایا جا سکتا ہے سبزی کے بغیر کیونکہ جو ہم نے اس میں بٹر میلک کا استعمال کیا ہے اس سے بھی اس میں ایک رچنس آ گئی ہے اور اس کی تو فریگرنسی الگ ہے اید پہ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو میری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانک یو فور وچنگ کشمیری زائکا